بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹیک ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں عربی کا سالن جو جھٹ پر بہت جلدی بن جاتا ہے تو چلے میں بتاتی ہوں کہ میں کیا لیا ہے یہ میں نے دوڑ ادھا ٹاماٹر ہیں جو میں نے پیس لیا ہے ایک بڑی پیاس ہے جو میں نے چوب کر لیا ہے پاریک یہ آدھا کلو عربی ہے یہ اسمال کپ ہے آئل کا تیل لے لیا ہے میں نے بند ٹیبل اسپون زیرہ لے لیا ہے چار سے پانچ ادت ہری مرچیں لے لیے گارنیشن کے لیے نمک لے لیا ہے ہاپ ٹیبل اسپون بند ٹیبل اسپون لال مرچیں بند ٹی اسپون گرم مسالہ اور بند ٹی اسپون حلدی تو یہ انگریڈنس ہیں چلے چلتے ہیں عربی بنانے کی طرف جی تو میں نے یہ کڑھائی رکھ دی ہے اب میں اس کے اندر آئل ایٹ کروں گی کڑھائی گرم ہی ہو رہی ہے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے آئل اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے میں یہ عربی فرائی کر دوں گی اچھا عربی میں آپ کو بتا دوں کہ عربی اس سے پہلے میں نے کٹ کے نمک کے پانی میں اس کو دس میٹ بھگایا تھا اور میں نے اس کو نمک والے پانی میں ہی دھو دیا تاکہ یہ لیس نہ چھوڑے عربی اور بھنڈی تو اسی چیزیں ہیں جو فوراں لیس چھوڑ دیتی ہیں تو اس لیے آپ نمک کے پانی سے اس کو دھویں دس میٹ اس کو بھگا کے رکھیں اور پھر اس کو فرائی کر لیں جیسے میں نے بھنڈی کے سال میں بھنڈی پہلے فرائی کر کے نکال دی تھی تو اس نے بلکل بھی لیس نہیں چھوڑا تو اسی طرح ہم عربی بھی فرائی کر لیں گے اور فرائی کر کے اس کو نکال لیں گے اور باقی کا اس کا مسالہ ہم تیار کریں گے بعد میں تو اس کو گولڈن براؤن پھرائی کرنا ہے عربی کو اسی تیل کے اندر پانچ مٹ میں یہ پھرائی ہو جائے گا ہلکی آنچ کے اوپر اس کو جلانا نہیں ہے تو بس ہم اس کو ہلکی آنچ میں بنا رہی ہوں صرف پانچ مٹ میں یہ ہو جائے گا کیونکہ آئل ہمارا اس وقت گرم ہی ہو رہا ہے یہ پانچ مٹ ہو گئے ہیں عربی ہماری گولڈن براؤن ہو چکی ہے اور عربی کی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس وقت تو اب میں اس کو نکال لوں گی کچن رول کے اوپر تاکہ اس میں جو ایکسٹر آئل ہے وہ اس میں جیس ہو جائے یہ دیکھیں ہی میں عربی نکال رہی ہوں تو اس طرح آپ بھی نکال لیجئے گا آپ بھی پرائے کر لیجئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ بغیر لیجئے آپ کی عربی کیسی بنی کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جب بن کے تیار ہوگی اس میں زرا سی بھی لیجئے نہیں ہوگی اور بڑی اچھی عربی بنے گی ہے یہ میں نے ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے دیکھیں گولڈن براؤن یہ میں نے کر لیا ہے اور میں ایک سائٹ پر عربی رکھ دوں گی اور اب اسی گرم تیل کے اندر میں پیاز دالوں گی اور پیاز دال کے مجھے اس کو گولڈن فرائے کرنا ہے یہ پیاز ہے مجھے تھوڑی سی زیادہ لگ رہی تھی کونٹٹی میں تو بس میں نے ایک سو دو چمچ اس میں کم کر دی ہے باقی میں نے دال دی ہے یہ پیاز ہے اور اس کو بھی میں گولڈن فرائے کروں گی جیسے میں نے بھی عربی کو کر لیا تھا تیل گرمی ہے ہمارا تو یہ جلدی ہو جائے گی اسی تیل کے اندر بس یہ ہونا شروع ہو گئی ہے بس اب یہ گولڈن براؤن ہوتے ہی ہم اس کے اندر باقی کے مسائلیں ایڈ کریں گے تو یہ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اچھے جس پر میں آپ کو مسائلیں بتا رہی تھی میں آپ کو ادرگلسن کا بتانا بھول گئی تھی معذرت کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم اس میں ایک چمچ ادرگلسن کا پیس ایڈ کریں گے یہ ادرگلسن ایڈ کر دیا ہے میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ زیرہ ہے اور اب میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی نیکس کر لوں گی یہ بھون گیا ہے اور اب اس کے اندر تماتر کا پیسٹ یہ دیکھیں تماتر کا پیسٹ یہ آسانی ہوتی کہ سالن کا مسائلہ ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو تو جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے بعد نسبت کہ آپ کٹنگ تماتر دالیں اس کو تھوڑا سا گھلنے میں ٹائم لگاتا ہے تو میں یہ پریفیر کروں گی کہ آپ تماتر کا پیسٹ یوز کریں سالن بھی جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے اور ایک ہی ٹائم کی بجت بھی ہو جاتی ہے تو یہ ہو گیا ہے باقی کی مسائلہ اس میں میں ایڈ کروں گی یہ ہے لال مرچی کا پاورڈر یہ ایڈ کر دیا ہے ہم نے اب اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ گرم مسائلہ یہ ہوم میٹ ہے اس کی بھی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی ہلدی اب میں اس میں ہلدی ایڈ کر رہی ہوں صبح کا ٹائم ہے تو پریندوں کی بہت پیاری پیاری آوازیں آ رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں آپ کو بھی سنائی دے رہی ہوں گی تو اس کو مکس کر لیں گے آپس میں اس سالن کو یہ مسائلہ ہم بھون رہے ہیں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور یہ کے تھوڑا ہم اس کو پکائیں گے تھوڑا سا بھونیں گے اس کو تاکہ ٹماٹر کا پانی خوشک ہو جائے یہ بھون گیا ہے تیل تھوڑا تھوڑا سا اوپر آ گیا ہے تو اب اب اس کے اندر جو ہے عربی ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے اب ہم اس میں عربی ایڈ کریں گے دیکھیں اب یہ اس کے اندر ببلز آ رہی ہیں مسالہ مسالہ بھون گیا ہے ہمارا اب ہم اس کے اندر عربی ایڈ کریں گے جو ہم نے پہلے سے پرائے کر کے رکھ لی تھی یہ میں اس میں عربی ایڈ کرنے لگی ہوں اور یہ میں نے دال دی ہے عربی اس کے اندر میں اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کو میں مزید پانچ منٹ تھوڑا سا درمیانی پر تھوڑا میں اس کو بھونوں گی ابھی میں اس میں پانی نہیں دالوں گی پانی شامل نہیں کرنا ابھی اس کو پہلے بھوننا ہے پانچ منٹ اسی مسالے کے ساتھ تاکہ عربی اور یہ مسالہ آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں یہ میں تھوڑا سا اس میں چمچ چلا رہی ہوں اور اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر اس کو بھوننے کے لیے رکھ دوں گی یہ میں نے ڈھک دیا ہے اب یہ بھونتا رہے گا پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے اور اب دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے تماتر کا پانی خوشک ہو گیا ہے تو یہ آئل ہمارا اوپر آ گیا ہے اور یہ اچھے سے بھون گیا ہے بہت پیاری خوشبہ آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اس ٹائم پہ آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گی اور یہ باقی تماتر کا جو پانی تھا میرے پاس تماتر کے بول میں تو میں نے اسی میں پانی ایڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہاف بول پانی لیا ہے میں نے اور بس مزید میں اس کو پندرہ میٹ اور پکاؤں گی کیونکہ عربی ہماری پہلے سے ہی پرائی ہوئی تھی تو عربی بہت جلدی کل جائے گی کل کے تیار ہو جائے گی تو بس میں اس کو ہلکی آنچ کے پر پندرہ میٹ مزید پکاؤں گی یہ پندرہ میٹ ہو چکے ہیں ہمارے تو ہم عربی ابھی سب سے پہلے نکال کے چیک کر لیتے ہیں کہ عربی ابھی گلی ہے یا اس کو مزید اور پکانا پڑے گا تو وہی ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے چھوری سے کٹ کر کے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اسمود لی یہ کٹ ہوئی ہے آرام سے مکھن کی طرح اس کا مطلب یہ عربی ہماری تیار ہو چکی ہے مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے تو اس کے اوپر جو گرین مسالہ تھا ہم وہ گارنش کر دیں گے یہ ہری مچے میں نے لمبائی میں کٹ لیئی تھی درمیان سے اور ہرا دھنیا جو میں نے باریک پہلے سے ہی کٹ کر کے رکھ لیا تھا ہرا دھنیا ایٹ کر دیں گے اور بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو مزید پانچ میٹ پکاؤں گی پہلے میں اس کو مکس کر لوں چمچ کی مدد سے سالن کے ساتھ ہرا مسالہ پہلے میں مکس کر لوں گی اچھے سے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس کر لیا ہے اور بس اس کو بلکل ہلکی دھیمی سی آنچ کے اوپر پانچ میٹ میں اس کو اور پکاؤں گی اور پھر ہمارا سالن تیار ہے یہ دیکھیں یہ میں نے رکھ دیا اس پر لیٹ رکھ دیا ہے بس یہ ابھی ہو جائے گا اور یہ ہمارے پانچ میٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بہت زبردست خوش ہوا رہی ہے ہرے مسالہ دالنے کے بعد تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا جاپنی مجھے 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 موسیقی